ہم نے کہا کہ ہندو باباوں کا سواگت جے شریرام کے نعروں سے کرتی ہے سو وی مسلمز رسپیکٹ آل دے ریلیجنز یہ کہنے کی بات نہیں ہے یہ ہمارا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ دوسرے مذہب کی رسپیکٹ کرو انہیں ان کے خداوں کو ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو اس لئے ہم مسلمان ہر ایک مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں کبھی بھی کسی کے مذہب کو ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہتے اور جو کہتے ہیں وہ اسلام پہ پھر نہیں ہیں ٹھیک ہے جی سیدھی سی بات ہے کیونکہ مسلمان نام ہونے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے ہو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا شرک مینز کہ وہ اپنے اللہ کو چھوڑ کے ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے معبود کسی دوسرے کے خدا یا پھر اس کی پوجہ نہیں کر سکتا ہے نہ ہی اس کو مان سکتا ہے رسپیکٹ کر سکتا ہے سامنے والے کے خدا کی اور سامنے والے کے بلیف کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں برا بھلا کہہ سکتے ہیں بٹ ہم خود اپنے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے خدا کو نہ ہی ہم مان سکتے ہیں نہ ہی پوجہ کر سکتے ہیں اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم شرک کریں گے اور شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے ہمارے اللہ کی نظر میں تو ہمیں ہمارا اللہ سب سے زیادہ عظیم ہے سب سے زیادہ پیارا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے نکیتہ تھاکور کی ویڈیو ٹھیک ہے ان کا اوریجنل ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں ہے تو وہ بتاتی ہے کہ جو بورا مسلم ہوتے ہیں وہ ہندویزم میں اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں لگتے ہیں یا پھر جیشری رام کے نعرے بھی لگائیں گے جب موڈی جی آتے ہیں یا پھر وہ ساری چیز ہے ہم کسی کو جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے اور جیسے کہ میں نے بولا کوئی مسلم نام ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری خواہش ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کے اللہ نے جیسے بتائے ویسے اپنی زندگی بتاؤ سیدھی سی بات ہے اور اگر جو انسان قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں بتا رہا ہے اور فرائض پورے نہیں کر رہا ہے then وہ مسلم ہے ہی نہیں سیدھی سی بات ہے نام ہونے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے ہو تو ہم یہ ویڈیو پورا دیکھتے ہیں اور آپ بھی اپنا پائنٹ آف ویو ضرور شیئر کیجئے گا یہ لئے آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں بہرا سماج کے بھی سبھی بھائی براجمان ہیں بھاگی شوردہ بھائی بھائی آج ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم یہاں آتے رہیں گے آپ ہم کو ڈائریکٹ دیکھتے رہنا یہ ویڈیو ہے آٹھ جون دوہزا تیسک دن کragon انہیں اپنا پرवشن دینے آئے تھے اور اسی دن وہاں ان کا پرنٹ سننے آئے تھے کچھ بھوڑا مسلمز بھی بھوڑا نی ہولی ماں آپрыح سواغت چھے یعنی بھوڑا مسلمز کی حولی سیلیبریشن میں آپ سب کا سواغت ہے یہ بھوڑا مسلمز مسلمز کی وو کمیورتی ہے جو ہندو بھاباہوں کا سواغت جے شری رام کے نارو سے کرتی ہے اپنے ماتھ میں چندھر میں بھی لگتا ہے رام جن بھومی کو فلی سپورٹ بھی کرتی ہے اور سب سے ایمپورٹن اس کمیونٹی جس لبز پیم موڈی جن کی پارٹی بی جی پی کو کئی کمیونٹیز انڈیا میں ایک ڈیوائیسیو لیڈر کے طرح دیکھتے ہیں انفاکٹ اسا کافی کم ہوتا ہے کہ موڈی چی کوئی دیش میں جائے ایجیپٹ، فرانس، باغنہ دیش، یو ایس دنیا کے کسی بھی کورنے میں جائے اور وہاں کی اس دیش کی بھوڑا کمیونٹی ان کا دھوم دھام سے سواگت نہ کرے موڈی سا ہے ہمیں اپنے ہردی سواگت کرے پیری سنیاں ڈا سو آخر کیوں یہ بھوڑا مسلم ہندووں سے اتنا پیار کرتے ہیں اور سب سے ایمپورٹن آخر کیوں یہ کمیونٹی کھلے عام کہتی ہے ہندووں سے ہم بھی پیار کرتے ہیں ہمارا مسجد، ہمارا روزہ ایسا تھوڑی ہے اس کے پیچھے ایک میجر ریزن یہ ہے کہ جہاں باقی مسلم کمیونٹیز جیسے کی شیعہ کا ریلیجیس سینٹر ایران ہے سنی مسلم کا ریلیجیس سینٹر سعودی عربیہ ہے وہیں پہ یہ بورا مسلم کا ریلیجیس سینٹر ہندوستار ہے دیکھو بیسیکلی مسلم پوری دنیا میں میجرلی دو سیکس میں بٹے ہوئے ہیں ایک شیعہ مسلم اور دوسرے سنی مسلم بوراز شیعہ مسلم سے ہی برانچ اپ ہوئے ہیں اور آج ہی موسٹلی انڈیا کے گجرات مہاراشترا اور ملتر پردیش جیسے عراقوں میں رہتے ہیں اور ان کے ویش بوشا سے آپ ایزی ری ایڈنٹیفائی کر پاؤ گے کہ یہ باقی مسلم سے کتنے الگ دیکھتے ہیں بورا مسلم کچھ اس طرح کا لباس الانور پہنتے ہیں جو ایک 3 پیس وائٹ کلر کا کپڑا ہوتا ہے اور ان کی ٹوپی بھی باقی سب اسلامی کپ سے دو بجاؤں سے الگ ہوتی ہے ایک تو ڈیزائن ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور دوسرا ان کی ٹوپی یہاں گولڈن ایمبرویڈری واری سنگل تھریڈ سٹیچڈ ہوتی اگر بورا فیمیلز کی بات کی جائے تو یہ اکسر ایک ایسا 2 پیس کپڑا پہنتی ہے جس کو ریدہ بولتے ہیں جو ہمیشہ کافی کلر فل ہوتا ہے اگر بات کرے بچوں کی تو چھوٹے لڑکے ٹوپی پہنتے ہیں تو ہے ہی بٹ انٹریسٹنگلی بورا کمیونٹی میں چھوٹی لڑکیاں بھی کچھ اس طرح کا کیپ پہنتی ہے یہ کمیونٹی کا اٹائر باقی مسلم سے اتنا آنگ ہے کیونکہ کہی نہ کہی بورا مسلمز کے آج بھی کافی سٹرونگ انیان روٹس ہیں آپ نے اکسر دیکھا ہوگا کہ کئی بورا مسلمز کے سرنیمز ہوتے ہیں بندوق والا کارپیٹ والا رنگون والا پالنپور والا یہ موسٹ لی یا تو ان کا اوکیوپیشن بتاتا ہے یا تو پھر ان کا پلیس اوریجن بتاتا ہے ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ بورا مسلمز ایک ٹائم پہ گجرات کے ٹریڈرز ہوا کرتے تھے سب سے پہلے تو بورا یہ شبدی لے لو اس شبد کا جنم یہ گجراتی شبد بہرو سے ہوا ہے جس کا مطلب گجراتی ہے لیکن وہی پہ اگر آپ اسلام کے دعوتنی زبان استعمال کرتے ہیں جس کا بھی ویسے تو majorly words Arabic ہی ہے لیکن کئی reports کے حساب سے اس کا basic structure اور syntax گجراتی سے inspired ہے actually بورا مسلمز کا گجرات سے اتنا strong influence اور connection ہی ایک main reason ہے کہ آج یہ community one of the richest communities بھی ہے دعوتی بورا کا business میں جو honesty ہوتا ہے وہ سب ہی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے یہ واقعہ خود موڈی جی نے ان دور کے ایک function کے دوران اس community کا business acumen کی تاریف کرتے ہوئے کہا تھا and rightly said کیونکہ آج یہ community کافی زیادہ trading اور business oriented ہے in fact 80% بورا مسلمز خود کا business own کرتے ہیں and یہ کوئی آج اگر کی بات نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہو پایا ہے کیونکہ unlike other communities بورا مسلمز نے سالوں سے تین major چیزوں پر laser sharp focus کیا سب سے پہلے تو جیسے میں نے already بتایا یہ community شروع سے ہی business اور trading میں کافی زیادہ involved تھی and ایک دوسرے کو اپنے community کے لوگوں کو community support بھی provide جو support باقی لوگوں کو بھی ان کے business ventures میں guide کرتا تھا اس approach کی وجہ سے ان کو business opportunities اور trading کا بہتر استعمال کرنے میں بہت مدد پہ now coming back to our topic بورا مسلمز نے اپنے community میں business culture develop کرنے کے لئے جو دوسری سب سے important چیز پہ focus کی تھی وہ تھا woman empowerment کو کے یہ concept انہوں نے لیا ہے the conversation کے حساب سے historically بورا عورتے ان کا unique attire skull caps prayer mats backs jules بھگیرہ بناتے آئی ہے ان کا business بھی کرتے آئی ہے لیکن covid کے بعد انہوں نے بھی باقی businesses کے online کافی expand کر لیا ہے دوسری interesting بات بورا مسلمز کی جو community ہے نا وہ باقی بورا مسلمز کے business اس کو کافی support کرتی ہے to the point کہ انہیں ان کی community سے interest free loans تک ملتے ہیں can you imagine that yes ان کے 52nd leader his holiness سید na محمد برانو دن ایک islamic practice شروع کیا تھا جس پہ ان کے community القرد الحسن یعنی the good loan دیتی ہے پوری دنیا کے کچھ کے businesses کے لیے ایسے کئی innovative policies نکالتے رہتا ہے جیسے covid کے دوران بھی ان کے business department نے کئی براز کو مدد کیا تھا ان کے businesses کو offline سے online لے کے جانے کو سو basically کئی برا Muslims کا کافی well structured system ہے جو یہ ensure کرے کہ ان کے community میں business acumen business culture بڑھتا رہے اور ان کا growth ہوتے رہے لیکن اب بھی ہم نے ایک question answer نہیں کیا ہے آخر یہ Muslims اپنے آپ کو باقی مسلمانوں سے اتنا الگ شیعہ کا ریلیجیس سینٹر ایران اور سونی مسلم کا ریلیجیس سینٹر سعودی آریبیا ہے داو دی بورا دنیا میں پورا اسلام world میجرلی دو سیکس میں ڈیوائیڈ ہے ایک شیعہ اور دوسرا سنی اب یہ بورا community بھی شیعہ سیکٹ کا ہی branch off ہے جو اپنا origin میں اسی فاتیمت امام تھے جنہوں نے اس سمیں کیونکہ پورے میڈل ایسٹ میں اسلام اپنے پیق میں تھا اسی لئے انہوں نے یمن سے ایک دائی یعنی ایک مشینری کو انڈیا میں اپنے ایک سوفٹ اسلام کا کونسپ یعنی فاتیمت اسلام کی ٹیچنگ کو سپریڈ کرنے کے لئے بھیجا 1067 AD میں یہ فرسٹ دائی یعنی فرسٹ مشینری کجرات کے کمبے یعنی مورڈن ڈے خمبات میں آئے اور یہاں آتے ہی انہوں نے کمبے پتن صدھ پور ان سب جگہوں میں اسلام کی تیچنگ کو سپریڈ کرنا شروع کر دیا جس کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا conversion بھی سٹارٹ ہونے لگ گیا اب کیونکہ وہاں کے ہندوز زیادہ تر نگر برہمین اور بنیان ٹویڈرز تھے اس لئے آج وہرا سرنیم ہندوز اور بھورا مسلم دونوں میں بھی ملتا ہے فاتح اسلام کا influence دیرے دیرے ان ریجنز میں فیلی رہا تھا کہ اس کا صرف پات سال کے باد ہی کجرات کے ہی صد پور سے ایک ینگ برائیٹ سٹوڈنٹ جن کا نام یوسف بن سلیمان نجم الدین تھا وہ یمن چلے گئے یہ سٹوڈنٹ اچھلی اتنے زیادہ بددی مان تھے کہ یمن جانے کے بار دائی دائی مطلق یعنی بورا مسلم کے لیڈر کے ہی guidance میں پڑھائی پوری کرنی شروع کر دی جس کے بار آگے چل کے یہ ہوا کہ انڈیا سے آئے اس سٹوڈنٹ کو آفیشلی بورا کمینیٹی کا 24th لیڈر گھوشت کر دیا گیا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ انڈیا انڈیا سٹوڈر سٹوڈر تب انہوں نے اس دائے المطلق کی کرسی یعنی پورا بورا کمینیٹی کے لیڈر شپ کی جو سیٹ تھی اس کو یمن سے اہند آباد شپ کر بہت لیکن پھر ان کے یہ قدم اٹھانے کے تین سال بعد یمن کے ایک ہائے رانکی ڈگنیٹری سلیمان بن حسن نے تب کہ ایک مغل رولر اکبر کے کوٹ میں اس سکسیشن یعنی دائے المطلق کی کرسی یمن سے انڈیا لے آنے کو ایلیگل بتایا اور اسے چیلنج کیا لیکن انت میں اکبر نے جو فیسا سنایا اس میں انڈیا کے دائے المطلق یعنی دعوت بن قطب شاہ کی جیت ہوئی اور ان کے سکسیشن کو صحیح مانا گیا تب سے اس دن سے انڈیا میں رہنے مالے بوراس کو 26 دائے المطلق داود بن قطب شاہ کی نام پر داود ہی بوراس کہا جانے لگا یہ سٹوری تھی بہائنڈ جیسے آج مدل موسلم ورل شیعہ اور سنی پاور سنی جیس خود بی بردار منتر کے سامنے کافی پراؤلی کہہ چکے بھارت کئی سنچوری سے ہمارا گھر رہا ہے اور ہم یہاں پہ کافی پیس پھولی رہ رہے ہندوستان ہوا ورسو ورسو سی چھے انہیں گھنا خوش حال ہندوستان ہوا مجھر اور اسیلئے مجھے لگا کہ بورا مسلم اور ہندو کے بیچ بھائی چارے کی یہ سٹوری آپ کے سامنے ضرور آنی چاہیے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کئی سارے بھارت کئی صدیوں سے کافی سارے کمیونیٹیز کے لیے ایک سیف haven ہے اور اسیلئے اگر آپ بھی ہندو مسلم بھر بھر کافی زیادہ رچ ہے تاتاز وادیاز گودریج پونوالاز یہ سارے پالسی فیمیلیز اتنے رچ کیسے ہیں اس کے پیچھے بھی کافی یونیک اور انٹریسٹنگ ہسٹری ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو ہم نیک ویڈیو تو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن جو Nikita تھاکور میڈم نے بتائیں شیعہ اور سنی کہ شیعہ کا جو مین مرکز ہے وہ ہے ایران سنی کا مین مرکز ہے وہ سعودی عربیہ تو میڈم جی سب مسلمانوں کا ایک ہی مرکز ہے وہ مکہ مدینہ ہے تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی چی یہ چیز میں آپ نے تھوڑا سا ریسرچ وہ ہندوز کے زیادہ قریب ہیں اور ہندوز سے زیادہ پیار ہے محبت ہے پیار محبت صرف ایسا نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ سامنے والے کے ریلیجیس چیزوں کو مان رہے ہو اگر آپ ویسے ہی پوجا کر رہے ہو جیسے وہ کرتے ہیں یا پھر وہ بھی ریلیجیس رسمیں ہیں اس کو نبھاتے ہیں تو آپ اچھے ساتھی ہو گئے ایسی بلکل بات نہیں ہوتی ہے میرے بہت سارے ہندو لوگوں کو جانتا ہوں میں سکس کو بھی جانتا ہوں جین پارسی کریشن ایسا نہیں کہ اگر میں ریلیجیس چیزیں کروں گا تب جا کہ وہ میرے فرنڈز بنیں گے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہوتی ہے ہمیں ان کا ریسپیکٹ کرنا ہے ہم سب کے بلییوز الگ ہوتے ہیں تو مسلم اور ہندوز بہت اچھے دوست ہیں بلکل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں بس تھوڑے بہت اگر آپ دیکھو گے یہ پولیٹیشنز کی وجہ سے بھڑکاؤ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت کم لوگوں میں ملتی ہیں جو لوگ انپڑ ہیں جو لیس ہیں وہی چیزیں کرتے ہیں وہی جگڑے کرتے ہیں نہیں تو جو انسان دھندے والا ہے جو کام والا ہے جو کام کرتا ہے سیدھی سی بات تو یہ چیز ہے جو لوگ سمجھ سے نہیں آئی آپ سب کی رائے ہیں جو بتائیں کمنٹ سیکشن میں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جزا اللہ خیار فیاء وان اللہ